موسیقی السلام علیکم میرے عنام سید عظیم میتی ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین سرات المستخیم سرات الذین عنعمت عليهم غر المعذوب عليهم ولا الظالین اللہ حماس لعلا محمد وعالی محمد وعجل فردح میرے دارستان کتابک امام کے چاہنے والے کیسے ہونا چاہیے ایک شخص کا نام جنب ادہ من حاتم تھا جنب ادہ من حاتم حضرت علیہ السلام کے بڑے چاہنے والے تھے جنب ادہ من حاتم جنب ادہ من حاتم کے تین بیٹے تھے وہ تین بیٹے امام علیہ کے ساتھ جنب میں شہید ہو گئے ایک وقت جنب ادہ من حاتم راستے سے گزر رہے تھے اور تبھی ماویہ دیکھتا تھا ماویہ کو پتا تھا کہ جنب ادہ من حاتم حضرت علیہ السلام کے بڑے چاہنے والے تھے اور اسے وہ بھی پتا تھا کہ جنب ادہ من حاتم کے تین بیٹے تھے وہ تین بیٹے امام علیہ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے اور سوچتا ہے کہ میں اس کیسے بھی کر کے جو حضرت علیہ السلام جنب ادہ من حاتم کے دل میں محبت ہے وہ تھوڑی کم تھا اور اسی کے سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے جنب ادہ من حاتم کے راستے میں آتا ہے اور کہتا ہے اے ادہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے تین بیٹے امام علیہ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے اور امام علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا اور تب ہی جناب ادھے من حاتم کہتے ہیں کیوں ایسا کہہ رہے ہو اور تب ہی جناب آویہ کہتا ہے تمہارے تین بیٹے امام علی کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے اور امام علی کے بیٹے اب بھی زندہ ہیں اور جناب ادھے من حاتم کہتے ہیں کہ امام علی نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے میں نے امام علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور تب ہی ماویہ کہتا ہے بڑے تاجب سے کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو امام علی نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے اور تم نے امام علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور تب ہی جناب ادھے من حاتم روتے روتے کہتے ہیں کہ میرے مولا حضرت علیہ علیہ السلام مسجد میں شہید ہو گئے اور میں اب بھی زندہ ہوں اسی لئے میں نے امام علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اسی کے ساتھ ہمیں سبخ ملتا ہے کہ امام کے چاہنے والے کیسے ہونا چاہیے امام زمانہ کے لئے ہم اپنی جان اپنی دولت اپنی اولاد سب کچھ قربان کے لئے تیار ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا یا جو جو پریشان حال ہے نہ پریشان کو دور فرما خدا یا جو جو مریض ہے حال ہے نہ شفاہ دا فرما خدا یا دشمنہ نہ لبیت کو نیسو نابود فرما خدا یا ہم سب کو امام زمانے کے چاہنے والوں میں شو مار فرما خدا یا امام زمانہ کو جل سے جل ظہور فرما اسی کے ساتھ میرا جو دارستان کا حوالہ مرو جزہب جلد نمبر تین پیج نمبر چالیس والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ